ارکم رضا بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں فٹنس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں فٹنس کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن قوی جو قوت والا طاقت والا مومن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے تو لہٰذا صحت مند ہونا جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صحت کو غنیمت جاننے کا فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو پھر صحت کی وجہ سے بہت سارے عامال اور بہت سی عبادات بہ آسانی ہو سکتی ہیں ایک آدمی اگر ساری رات نماز پڑھنا چاہے تلاوت کرنا چاہے یا وہ دن میں روزہ رکھنا چاہے تو ان میں سے بہت سی عبادات کا تعلق اسی طرح حج ہے نفلی حج ہیں عمرے ہیں ان ساری عبادتوں کا تعلق اسی طرح تمنیگ دین ہے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اگر باہر جانا پڑے بازار جانا پڑے رشتہ داروں کے پاس جانا پڑے تو اس طرح کے کثیر امور ہیں جن کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے تو لہذا صحت یہ بیماری پہ ترجیح رکھتی ہے اور صحت کے ساتھ بہت سی نیکیاں وابستہ ہیں تو لہذا صحت یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاں اب یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ فٹنس کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے فٹنس کا مطلب صرف صحت نہیں ہوتا فٹنس کا مطلب تھوڑے سے اپنے درہ مسلز بغیرہ جائے وہ بنانا تھوڑے سے اپنے جانا وہ بدن کے جانا وہ سکس پیکس بنانا اور اس طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اب وہ اگر کوئی اچھی نیت اس میں کوئی بنتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی بری نیت ہے تو اس کے اپنے نیتوں کی اپنے فساد کے اعتبار سے اس پر حکم ہوگا تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے کہ فٹنس کے نام پہ اچھا پھر فٹنس کے لیے ایکسرسائز بغیرہ کرتے ایکسرسائز کرنا فین افسی تو جائز بھی ہے اور اچھی چیز ہے اور حسن نیت پہ سواب بھی ملتا ہے لیکن اگر وہ یہ ہے کہ اس میں بے پردگی ہے اس میں جنا وہ گھٹنے ننگے ہیں اس میں رانوں کا کچھ حصہ ننگا ہے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے اسی طرح اگر ان چیزوں کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے یا دیگر ضروری شرعی احکام جو ہے وہ جو ہے وہ ڈلے ہو جاتے ہیں تو پھر اب اس کا وبال ہوگا لیکن وہ خارجی امور کی وجہ سے ہے فین افسی ہی فٹنس یا ورزش ان کی وجہ سے نہیں تو لہذا اچھی نیا سے اچھے مقصد کے لیے یہ چیزیں ہونی جائیں گے